لیڈیز این جنٹلمن اصلاح علیکم امید ہے تمام احباب بخیر و حفیت ہوں گے آج دو جسے کہتے ہیں کہ نیوز بریک ہوئی ایک ہمارے سبدار صاحب کی طرف سے اور ایک ہمارے عمران خاجہ بھائی کی طرف سے اب اتفاق ایسا ہے کہ سٹیٹمنٹ ان دونوں کی ہیں میسیجز مجھے آ رہے ہیں تو میں ونس اگین تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھ سے صرف وہ سوال پوچھا کریں جو بات میں نے کی ہو اور اصول یہ ہوتا ہے کہ جو جس شخص کی سٹیٹمنٹ ہو کنسرنٹ پرسن سے ہی اس کا جواب پوچھا جائے تو وہ بہتر رائے دے سکتا ہے چونکہ وہ گرتگو کر رہا ہے تو وہ ڈیفنیٹلی کسی گراؤنڈ پر کر رہا ہوگا کسی کوئی ویلڈ کوئی سالڈ ریزن جو ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ پبلیکلی جب بات کرتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے لفظوں کی کیا ورث ہے اور آنے والے ٹائم میں لوگوں نے میرے انہی لفظوں کی بنیاد پہ ہی میری پرسنیلیٹی کو جج کرنا ہے تو ہر شخص جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بیگراؤنڈ ہوتا ہے کیا بیگراؤنڈ ہے عمران خاجہ صاحب نے جو گفتگو کی اس میں یا سبدار صاحب نے جو گفتگو کی اس میں یہ ایک حقیقت ہے میں پہلے بھی آپ کو ایک کلیر کر چکا ہوں جیسے آج خاجہ صاحب نے بھی کہا کہ جیسا کہ انہوں نے پیش کوئی کی تھی کہ پہلے خلائی مخلوق اترے گی پھر اس کے بعد ایلینز آئیں گے تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے مراد خاجہ صاحب کی کیا ہے چونکہ جو میں جانتا ہوں خلائی مخلوق کو انگلیش میں ایلینز بولتے ہیں اور ایلینز کو اردو میں خلائی مخلوق کہتے ہیں اب وہ کس کو خلائی مخلوق سمجھ رہے ہیں جنہوں نے آکے بیل دائر کر دی اور کس کو وہ ایلین سمجھ رہے ہیں کہ جنہوں نے آنے والے چاند دنوں میں رول پلے کرنا ہے اس کا جو بہتر جواب جو ہے وہ خاجہ صاحب ہی دیں گے اور ان سے اس کا جواب پوچھنا چاہیے اب آ جاتے ہیں سبدار صاحب نے جو نیوز بریک کی سبدار صاحب چونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں ویری فرنکلی نہ میں نہ ملک نوید صاحب ہمارے نہ تو اس طرح کے کوئی سورسز ہیں کہ ہم اندر کی اتنی دیپ خبر جو ہے وہ نکال کے لے آئے نہ ہمارا کوئی بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا نہ ہم خود وہاں پہ تھے کہ ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی بات شیئر کر سکے کہ یہ میرا آنکھوں دیکھا میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں سبدار صاحب نے جو گفتگو فرمائی کہ جو ایگزیکٹیو بورڈ میں جو کچھ ہوا تو اس کا جو کلا صاحب مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ سمجھ میں آیا کہ سی سی پی نے ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے اس میں کہ ہم اس شخص کو آلریڈی ایک جرمانہ کر چکے ہیں تو اب اس کے اگینسٹ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ سبدار صاحب کی ہے خدا کرے خدا کرے اللہ کرے انشاءاللہ یہوں کی سٹیٹمنٹ ہنڈر پرسنٹ درست ہو اگر یہ سٹیٹمنٹ درست ہے تو پھر سمجھ لیں کہ سیف صاحب کے کیس میں کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں بچا ریزن کہ ایس پر لاؤ آف گورنمنٹ اپ پاکستان ہمارا آئین ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک شخص ایک جرم دو دو ادارے اس کو سزا دے ہی نہیں سکتے اور ہمارا پہلے دن سے یہ ایک سٹینس ہے میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی تھی جس وقت بیل ریجیکٹ ہوئی تھی اور اس پہ میں نے تفسرہ بھی کیا تھا میں انشاءاللہ وہ ویڈیو دیکھ کے تو دوبارہ بھی میں گروپس میں شیئر کروں گا تاکہ آپ کو ریویو ہو جائے کہ ہمارا اصل سٹینس کیا ہے اب چونکہ میرے پاس تو کوئی ایسا سورس نہیں ہے نام علیکہ نبیت صاحب کے پاس کوئی ایسا سورس ہے کہ ہم اندر کی خبر نکال سکتے ہم بھی سبدار صاحب کی خبر کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں اور چونکہ ابھی میڈیا نے بھی کوئی صریقہ کی کوئی خبر ریلیز نہیں کیا ہے دعا گو ہیں کہ خدا کرے کہ یہ خبر درست ہو اور اگر یہ خبر درست ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ چودہ تاریخ کو ہی سیف صاحب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بائزت طور پر بری ہو کے تو کیسی ختم کروا کے تو باہر ہوں گے اور اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو پھر صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہوگی تو بس دعاوں کی درخواست ہے اور میں ریکویسٹ تمام احباب سے یہی کروں گا کہ دیکھیں میرے پاس اگر کوئی چیز جب ہوتی ہے نا تو میں اس یوٹیوب چینل کے اوپر اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں خدا رہا اس چیز کو سمجھیں کوئی بھی دوست کوئی بھی شخص جب کوئی بات کرتا ہے تو اس میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو کنسرنڈ پرسن سے اس کا جواب پوچھیں اس یقین کے ساتھ کہ ذمہ دار لوگ ہیں وہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ ایسی کوئی ہوا میں ٹلے نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ بے پرکی نہیں اڑا رہے ہیں اس کا کوئی پیچھے کوئی نہ کوئی ویلڈ کوئی بیگراؤنڈ ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص گفتگو کرتا ہے تو اب اس گفتگو کا جو بیگراؤنڈ ہوتا ہے اب میں اگر کوئی گفتگو کرتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے مجھ سے اگر کوئی سوال پوچھے گا تو میں پھر اس کا اس سنس میں جواب بھی دے سکتا ہوں اب کسی اور دوست نے اگر کوئی گفتگو کی ہوئی ہو تو اس کا جواب بہتر تو جواب وہ دے سکتا ہے تو لہٰذا ان سے ہی یہ سوال و جواب کیے جائیں خدارہ میرے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو اس یوٹیوب چینل کے اوپر میں شیئر کر دیتا ہوں اب پرسنل میں بھی مجھ سے بات کریں گے تو جواب وہی ہوگا جو جواب آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے اگر تو آپ already subscriber ہیں اس چینل کے تو good نہیں ہے تو ابھی subscribe کر لیں اس کے bell icon کو press کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی چیز update کروں گا تو اس کا notification آپ کو automatically آ جائے گا آپ کو call اور message کرنے کی ضرورتی میں سوسنی ہوگی thank you very much